ناظرین اگرامی ناظرین نہ مزدوروں کا بخران ختم ہو رہا ہے نہ ہاسپٹلز کی سہولیات انتظامات درست ہو رہے ہیں ایک ویڈیو آئی ہے بچے کو پتائی نہیں ہے کہ ماں اس کی بھوک کی وجہ سے مر گئی ہے اور وہ ماں کے ساتھ ریلویسٹیشن میں کھیل رہا ہے وہ ویڈیو بڑا دل دہلا دینے والا ہے میں وہ ویڈیو دکھاؤں گا ایک بچہ چلتی ٹرائن میں بھوک کی وجہ سے دھوک کی تپش کی وجہ سے مر جاتا ہے اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ناظرین جو آپ لوگ کے سامنے رکھنا ہے صورت میں کس طرح سے ایک سیکرٹی گارڈ کو پولیس پیٹ دیتی ہے جس کی کوئی انتیاہ نہیں ہے وہ تصویر وائرل ہو رہی ہے چینہ اور ہندوستان کے دنمیان لگاتار تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور بارڈر پر اس وقت ٹینشن کا ماحول ہے تناؤ کا ماحول ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کیا تفصیلات ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ون ملین سبسکرائبرز کے دور میں شامل ہونے کے لیے آپ حضرات نئے احباب کو سیدھی باست چوڑنے کی بھرپور کوشش کریں ادارے کو مضبوط کریں یہ آپ کا ادارہ ہے ناظرین آئیے میں آپ کو سبسکرائب ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو آپ کے دل کو جھنجوڑ کر کے رکھ دے گا آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ آخر ہم کس بستی میں کس ملک میں اس وقت رہ رہے ہیں یہ کیسا بہران ہے یہ کیسی غربت ہے یہ کیسا انسانیت کو شرمسار کرنے والا یہ معاملہ ہے ایک بچہ بیہار کی مظفر پور ریلویسٹیشن پر اپنی مردہ ماں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے مبینہ طور پر یہ عورت گجرات سے آنے والی ایک ٹرائن میں شدید گرمی اور بھوک کے سبب اسٹیشن پر گر گئی تھی اور اس کی موت ہو گئی تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بھوک شدید گرمی کی وجہ سے ایک خاتون ریلویسٹیشن پر گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے اور بچے کو پتا بھی نہیں ہے ایک ہی بہت ہی بھیانک تصویر ہے جو اس وقت ہندوستان کی نکل کر کے سامنے آئی ہے اس پر کیا تفسرہ کریں مجھے کوئی الفاظ نہیں مل رہے کئی دنوں سے مصدروں کے حالات پر ان کی پریشانیوں پر میں ہر دن بول رہا ہوں یہ تصویر آپ خود دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے ناظرین ایک طرف یہ ماں کا منظر ہے تو دوسری طرف آج ہی گورکپور سے ریلوے سٹیشن میں ایک مہنے کا بچہ بخار کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا اور یہ بندل کھنٹ سے خبر آئی تھی ناظرین ٹرین میں یہ دوسرا معاملہ ہے جس میں بچہ انتخال کر گیا ہو اور بھوک اور دھوپ کی تپشک کی وجہ سے اس ماں کا منظر آپ نے دیکھ لیا ہے یہ ہے اس وقت جو سچویشن مزدوروں کی ہندوستان میں بنی ہوئی ہے بہت ہی بھیانک اس قدر بھیانک کی جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ریلوے وزیر تو ٹیٹر میں ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں مرکزی حکومت کے تمام کی تمام امپیز صرف ٹیٹر میں ایک دوسرے کو کھینچ کر کے ان کو ہندو مسلم کہنے سے بیا بچنے سے کوئی جو ہے ان کو جو ہے نہیں روک رہا ہے ان کا کام تو صرف یہی رہ گیا ہے میڈیا صرف موڈی کی تعریف کرنے میں لگی ہوئی ہے اور زمینی ستہ پر جو ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے آئے ناظرین میں آپ کو ایک صورت کی تصویر دکھانا چاہتا صورت میں ایک سیکرٹی گارڈ کو پولیس نے اتنی شدت سے مارا پیٹا ہے کہ وہ اٹھ نہ سکا گارڈز کو مارنے والے دونوں پولیس اہلکاروں کو سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد معتل کر دیا گیا ہے گجرات میں لاکڈون کے دوران پولیس کے عامریت منظر عام پر کس قدر آ رہی ہے مختلف علاقوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بیچارے مزدوروں کو جو پریشان حال ہیں وہن لوگوں کو پولیس لگاتار نشانہ بنا رہی ہے ملک کے مختلف ریاستوں سے جو تصویریں اس وقت نکل کر کے آ رہی ہیں وہ پولیس کی بربریت کی پوری طرح سے تصویریں پیش کر رہی ہیں جس پر اگر روک لگائی نہیں گئی اور یہ ظلم و ستم اسی طرح بڑھتا گیا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ لوگ پولیس کے خلاف مشتہن ہو جائیں اور پھر جو ان کو کائی فرقی دار تک پہنچانے کی کوشش کر سکیں اس لئے کہ ظلم ایک حد تک صحیح لگتا ہے لیکن اس قدر کسی بھی معصوم لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو غریب لوگوں کو مزدور لوگوں کو جو اپنی ہی پریشانیوں میں ہوتے ہیں جن کے پاس لگڈون کی دو تین مہینے کی اس لگڈون میں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے وہ اپنے پریشانیوں میں اپتلا ہو چکے ہیں ایسے حالات میں پولیس کا یہ ظلم و ستم کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے آئے کلکتہ کی ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں کلکتہ میں جہاں اس وقت بار آیا تھا توفان آیا تھا اس کے بعد بہت ساری جگہ پر روشنی اور بجلی پاور سب کٹ ہو گئی تھی تو یہاں کی پولیس نے دو علاقوں میں روشنی دی یہ سلم ایریا ہے جہاں پر یہ کی علاقے میں ایک سلم ایریا کو بجلی ملی دوسرے سلم ایریا کو بجلی نہیں ملی تو دو سلم ایریا میں آپ اسے میں رنجش ہو گئی تو ایسے میں پولیس کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہے وہ روکتے سلم ایریا میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں فسادات ہو رہے ہیں لیکن پولیس خود فسادیوں کے ساتھ مل کر کہ کس طرح فتراؤ کر رہی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پولیس کی وہ کہانیاں جو لاکڈون کے درمیان لگاتار ان کی ظلم و ستم کی داستانیں بیان کر رہی ہیں لیکن ان پر کوئی جو ہے اس وقت لگام نہیں لگا رہا اگر یہی سلسلہ پولیسوں کے جانب سے لگاتار جاری رہا مظلوموں پر پتروازی کرنا قوانین کو ہاتھ میں لینا مارنا توڑنا گھروں میں گھسنا حاملہ عورتوں کو مارنا اور گھروں میں توڑ پھر مچانا یہ ساری چیزیں اس وقت پولیس کر رہی ہے خانون کے آر میں ان کو جو اس وقت دی گئی ہے کچھ آزادی اس آزادی کا پوری طرح بھرپور استعمال کر رہی ہے کوئی بھی ریاست اس وقت بچی نہیں ہے ہر ریاست میں ان لوگوں کا ظلم و ستم جاری ہے جو بہت ہی بھیانک چہرہ ہندوستان کا پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں میرٹ کے ایک تصویر آ رہی ہے غیر مقامی مزدوروں کو ان کے وطن بھیجنے کے لئے انتظامات کے تمام سرکاری داؤں کے باوجود لاوڈن میں پھنسے مزدوروں کی مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی مغرب یوپی کے میرٹ سے ٹرین اور بسوں کے ذریعے ہزاروں مزدوروں اور کامگاروں کو بھیجنے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں مزدور اور کامگار ابھی بھی بس اڈوں پر بھوکے پیسے پڑے ہیں اور بس کے ذریعے آپ اپنے گھروں کو بھیج جانے کا انتظار کر رہے ہیں میرٹ کے بھیسالی بس اڈے پر گشتہ چار دنوں سے بس کے انتظار میں رکے ہوئے ان مزدوروں کے حالات کا جائزہ جب ہماری ٹیم نے لیا تو سرکار انتظامات کے سارے داؤں کے حقیقت سامنے آ گئی ہے اس طرح ایک اخبار لکھتا ہے میرٹ کے بھیسالی بس اڈے پر تخبیم پانچ سو مزدور اور کامگار اپنے گھروں کو آپس لوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں پہنتالیس ڈگری کی شدید گریمی افراد بس اڈیشن میں ٹین کے شٹ کے نیچے شبو روز گزارنے کو مجبور ہیں بس اڈیشن پر بحار میں گاؤں لوٹنے کا انتظار کرنے والے مزدور بتاتے ہیں کہ زلہ انتظامیہ کے اعلان اور ریجسٹریشن کے بعد بسوں کے ذریعے اپنے وطن کو بھیجے جانے کی امید میں وہ یہاں چار دن سے انتظار کر رہے ہیں بس اڈے پر نہ تو کھانے کا کوئی انتظام ہے نہ پانی کا بس اڈے پر لگی ماں پانی کی مشین بھی قراب ہے اب ان حالات میں وہ یہاں پڑے رہنے کو مجبور ہیں مزدوروں کے مطابق زلہ انتظام ہے کہ افسرہ ان کے نام تو درج کر کے لے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ بسیں کب جائیں گی تو ناظرین اس طرح ہر علاقے میں ہر جگہ پر پوری طرح سے مزدوروں کو ستایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے اب اس کا ذمہ دار کون ہے ظاہر سے باتیں کی حکومتیں ہیں ریاستی حکومتیں ہیں مرکزی حکومتیں ہیں ایک عجیب و غریب قسم کا بہران اس وقت جاری ہے جو پتہ نہیں کب جا کر کے تھمنے والا ہے جانے اس دربیان میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرونا کا دہشت بھی بڑا ہوا ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو ستر لوگوں کے موت ہوئی ہے ہندوستان میں جی ہاں ملک میں گوشتہ دو دنوں کے دوران کرونا انفیکشن کے نئے معاملوں میں جزوی کمی آئی اور تقریباً چار ہزار لوگوں کے صحت مند ہونے سے جہاں تھوڑی راحت ملی وہیں گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں انفیکشن کے چھہہزار تین سو ستیسی نئے کے سامنے آنے سے ملک میں اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دیڑھ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے تو ایسے حالات میں آپ لوگ کو یاد لگنا چاہیے کہ اس وقت کرونا کی یہ جو وبا ہے یہ ختم نہیں ہو رہی ہے لگاتا رس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دہلی میں گوشتہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے ریکارڈ سات سو بانوے نئے معاملے سامنے آئے جی ہاں اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر بھی اس وقت کرونا وائرس کے الگ الگ علاقوں سے ریاستوں سے ازلا سے مختلف جگہوں سے جو ہے اس وقت جو ہے پوری طرح سے یہ باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے مریضوں میں لگاتا رہا ہوتا جا رہا ہے ایسے میں آپ لوگوں کو ہم کو سب کوئی احتیاط بلتنی کی ضرورت ہے ناظرین کرناٹک کے وزیراعالہ بی ایس ایڈیو رپا نے ایک بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اکتیس میئے کے بعد ریاست میں مندر مسجد اور چرچ کھولنے کا راستہ ہموار کیا جائے گا وزیراعالہ کی اس بیان کے کچھ دیر بعد ہی وزیراعالہ دفتر کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا کہ ہم مندروں مسجدوں اور چرچوں کو پھر سے کھولنے کے لیے پی ایم کے فیصلے کا انتظار کریں گے اس درمیان میں ناظرین نے کندڑا ایک آڈیو کیلئے پھیلائی جا رہی تھی جس میں اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وزیراعالہ بی ایس اوڈیو راپا نے کرناٹک میں ایک تیس میں سے صرف مندروں کو کھولنے کا فیصلہ لیا ہے چرچ اور مسجدوں کو کھولنے کا نہیں لیکن اس کی کوئی اصل مجھے سمجھ میں نہیں آئے بہت سارے لوگوں نے مجھے شیئر کیا کندڑا کی اکیل لیکن مجھے اس طرح کوئی بیان نظر نہیں آ البتہ تازہ جو آفیشل بیان اس وقت آیا تھا وہ یہ ہے کہ ایک تیس میں سے مندر مسجد اور چرچ کھولے جائیں گے چرچوں کو پھر سے کھولنے کے لیے پی ایم کے فیصلے کا انتظار کریں گے یعنی مرکزی حکومت سے جب تک فیصلہ نہیں لے گا اس وقت تک جو ہے ایک تیس میں کے بعد بھی مسجد مندر اور چرچوں کو کھولنے کا انتظار کیا جائے گا پی ایم کی جانب سے ایڈیو راپا کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے گا یہ آج کا تازہ ان کا بیان ہے ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس وقت لڈاق جہاں پر اس وقت بھارت اور چینہ آمنے سامنے جی ہاں دنیا جہاں کونہ قہر کے اخلاف نبرد آزمہ ہے وہی مشرق لڈاق میں حقیقی کنٹرول لائن یا لائن آف ایکچول کنٹرول کے کئی علاقوں میں ہندوستان اور چین کے افواج ایک دوسرے کے اخلاف مرچہ بندی میں مصروف عمل ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ سال دوہزار سترہ میں رونما ہوئے ڈوکلام بہران کے بعد ترفین کے درمیانے سب سے بڑے فوجی ٹکراؤ کی صورت حال بن سکتی ہے عالی فوجی ذرائع کے مطابق ہندوستان نے گلو ان وادی اور پیون گیاں میں فوج کی تیناتی میں اضافہ کیا ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ چین نے بھی دو سے ڈھائی ہزار تک کی تعداد میں فوجی اہلکاروں کو تینات کرنے کے علاوہ عارضی انفرسٹرکچر بھی بڑھانا شروع کیا ہے ایک عالی فوجی حدیدار نے نیوز چینل کو بتایا ہے کے علاقے میں ہندوستان کی فوجی تائیناتی دشمن کی فوجی تائیناتی سے زیادہ بہتر ہے میڈیا ریپورٹوں کے مطابق پانچ میں کو پانچ ہزار چینی فوجی اہلکار گلو ان وادی میں دو سے تین کلومیٹر اندر بھارت یا حدود میں داخل ہوئے بعد از ایک ہفتے کے بعد بارہ میں کوئی تینی ہی تعداد میں چینی فوجی اہلکار پیونگیاں جھیل سیکٹر میں وارد ہوئے چینی فوجیوں کی دراندازی کا اس سلسلہ جاری رہا اور انہوں نے جنوبی لدہ کے دمچوک اور شمال سکم کے ناکولہ علاقوں میں بھی دراندازی کی ریپورٹوں کے ذرائع کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پیونگیاں جھیل علاقے میں بارہ اور تیرہ میں کو ہزاروں چینی فوجیوں نے فنگر ایٹ اور فنگر فور کی درمیان متنازع علاقے پر قبضہ جمعیا اور اٹھارہ میں تک انہوں نے فنگر ہائٹ کو اپنے مکمل قبضے میں لیا میرے ریپورٹوں کے مطابق پیونگیاں جھیل علاقے میں پانچ میں کو ہندوستان اور چینی فوجی حلکاروں کے درمیان لاتھیوں اور سلاقوں سے جھڑپے بھی ہوئی اور سنگباری بھی جس میں طرفین کے فوجی حلکار زخمے ہوئے ہیں یعنی صاف بات یہ ہے کہ اس وقت لداخ میں جو ہندوستان اور چینہ کا بارڈر ہے وہاں پر پوری طرح سے اس وقت ماحول خراب ہوگا ہے اور تناؤں کا حال بنا ہوا ہے اس بات کی بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ چینہ اور ہندوستان میں ایک مرتبہ پھر جنگ پھوڑ سکتی ہے لازم کلکتہ اور ملک کے دیگر شہروں سے شائع ہونے والے قومی ہندی اخبار نے ایک تصویر شائع کی ہے جس میں دکھایا گیا کہ کلکتہ کے ریڈ روڈ میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان عید الفطری کی نماز ادا کر رہے ہیں کلکتہ پولیس نے کہا کہ تصویر اس سال کے نہیں اور اسے غلط منشے کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے کلکتہ پولیس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ قومی ہندی اخبار نے گوشتہ سال کی تصویر کا استعمال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ریڈ روڈ پر بڑی تعداد میں نماز عید الفط ادا کی گئی کلکتہ پولیس نے کہا کہ ہم نے اس معاملے میں کیس درچ کر لیا ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو ناظرین اخبارات لگاتار مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے پرانی تصویریں اور جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہیں اور بالخصوص ہندی اخباروں کا ایک کردار بہت ہی اس وقت متنازع بن چکا ہے اور ہر کوئی پرانی چیز نکال کر کے مسلمانوں سے جور کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خیال رہے کہ مذکورہ اخبار نے اپنے صفحہ اول پر ایک تصویر شائع کرتے بھی لکھا تھا کہ لاکڈون کے درمیان سو مار کو پورے ملک کے ساتھ مغربی بنگال میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ عید منائی گئی بڑی تعداد میں کلکتہ کے ریڈ روڈ پر نماز عید ادا کی گئی اس طرح سے سرخی دی گئی تھی خیال رہے کہ لاکڈون کے وجہ سے ملک بھر میں اجتماعی طور پر عید کی نماز نہیں ادا کی گئی مرکزی کلکتہ میں واقع ریڈ روڈ جہاں ہر سال لاکھوں افراد نماز عید ادا کرتے تھے مگر اس سال پابندی کے وجہ سے یہاں کوئی بھی جماعت نہیں ہوئی کلکتہ پولیس نے کل کی تصویر بھی پوشٹ کیا ہے جس میں ریڈ روڈ کو خالی دکھایا گیا ہے تو اس طرح سے جو ہے اخبارات کی جانب سے جھوٹی خبر پھیلانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں بھائی کے مناظرین آج کے معنی پرائمٹر میں مجھے آپ پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاخت ہوگی شامل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ